موسیقی مسیح اسو کے جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میں ریم شاپر ویز آپ سب کی ہوسٹ کرائم اویرنس پروگرام میں آپ سب کو خوشام دیت کہتی ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ریپ اور اس ٹوپک پر ہمارے ساتھ بات کریں گے مس نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورڈ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک وکیل ہے فنانس سیکٹری کلیپ ہیلو مس نادیا سب سے پہلے ہم آپ کو کرائم اویرنس پروگرام میں خوشام دیت کہتے ہیں تینکیو آپ کا مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے اور سی آرن چینل کا اور آپ کے جو مینجنگ ڈریکٹر صاحب ہیں اویرنجلسٹ پرویز آلم صاحب کا بھی شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ریسنٹ کیس آ رہے ہیں ریپ کے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کا ٹوپک جو ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ آج کل جو ہے ریپ کے ایشوز جو ہیں جگہ جگہ آئے دن ہم نہیں نیوز سنتے ہیں کہ ریپ ہو گیا بیسیکلی ریپ جو ہے کہ آپ کسی بھی ایک میل جو ہے ایک فی میل کے ساتھ ایک مرد جو عورت کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر جنسی تعلق کرے تو اس کو ہم ریپ کہتے ہیں اس کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں یعنی اس کو بھی مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا گیا ہے ایک ریپ ہوتا ہے جو آپ مرضی کے بغیر کرتے ہیں ایک وہ ہے جس میں اس کی رائے شامل نہیں ہیں زبردستی ہو گیا پھر آگے اس کی ایک چلی جاتے ہیں کہ مرضی ہے لیکن اس کو اس ٹائم پہ دھرائیا دھمکایا گیا ہے ایک تو اس کو جان کا خطرہ ہو اس ٹائم پہ اس کی مرضی لے کے اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا دراؤا دے کے اس کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کیا جائے آگے اس کے علاوہ جو ہے اب بھی ایک اور بھی کیٹیگریز آئی ہے جو کہ ہمیں پچھلے دنوں سن رہے تھے ایک مائنر بچی کے ساتھ یعنی آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دس سال کے بچی کے ساتھ پانچ سال کی تو وہ بھی ریپ کی کیٹیگری ہے جس میں اب سولہ سال سے کم جو ایک فیمیل ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں جنسی ملاب کرتے ہیں تو وہ بھی ایک کرائم کے اندر آتا ہے جی بالکل اچھا تو ریپ کا لوگ کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ریپ کا لوگ جو ہے ابھی جو اس کے لیے ایک بقاعدہ لوگ ہے جو اس کی میں نے آپ کو کیٹیگریز بتایا ہے کہ اس اس طرح کے یہ ریپ کی ایک فارمز ہوتی ہے اور جو ہمارا جو تازر آتے پاکستان ہیں جیسے ہم پاکستان پینل کورٹ بولتے ہیں اس کے مطابق سیکشن جو ہے اس کو دیفائن کرتا ہے کہ ریپ کیا ہے اور وہی میں نے آپ کو جو ہے اسان الفاز میں کر کے بتا دیا آگے آپ بات کریں پنشمنٹ کی تو پنشمنٹ جو ہے وہ اس کی بھی کافی جگہ پہ کیٹیگریز کیا جاتا ہے سیکشن جو ہے اس کو پروپلی دیفائن کرتا ہے اس کے بارے میں تعریف بتاتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ گو کہ مرد کے لیے آج کل جو ہے وہ ہمارے پاس خبریں جو آ رہی ہیں وہ صرف ایک عورت کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہا پچھلے دنوں ایک بہت خبر چل رہی تھی ایک بلی کے بچے کے ساتھ سات دفعہ جنسی تشدد کیا گیا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی ایک پروپر لاؤ ہے جو کہ سیکشن بنتا ہے 377 جس کو کہتے ہیں غیر فطری فیل تو اس کے مطابق اگر کسی جانور کے ساتھ یا مرد مرد کے ساتھ یا جو عورت عورت کے ساتھ کرتی ہیں وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ جنسی تشدد جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ انوکھی بات ہو گئی اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو ہمیں پرانے اہدنامے میں بہت ساری واضح قوانین بھی ملتے ہیں کہ اس ٹائم میں بھی جیسے حضرت لوت کے دور میں بھی ایک بہت اچھی ہمیں پوری سٹوری ملتی ہے کہ اس وہاں کے علاقے میں وہاں پہ رواج تھا جب ان کے گھر حضرت لوت کے گھر فرشتے آتے ہیں تو ان کو چھپایا گیا تھا اسی وجہ سے چھپایا گیا تھا کہ اس علاقے کا رواج تھا کہ اگر کوئی مرد آتا تھا تو اس کے ساتھ جنسی ملاب کرتے تھے زبردستی تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ نئی نہیں ہیں بائبل ہمیں اس کے شواہد دیتی ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی تھی اسی لئے اس ٹائم میں ان کے لئے قوانین بہت واضح طور پر پرانے اہدنامے میں بیان کیے گئے ہیں جی مس نادیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ پچھلے دنوں میں جو موٹر وی پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ ایک گینگ گینگ ریپ کا مطلب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گینگ ریپ کیس ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی آہ جی گینگ ریپ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک فیمل کے ساتھ یا ایک عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں تو اس کو گینگ ریپ کرتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی جو کہتے ہیں اسمت ردی کرتے ہیں یعنی اس کی عزت کو خراب کرتے ہیں جی تو آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ریپ کے جو مجرم ہوتے ہیں جو جنسی تشدد کرتے ہیں وہ ابھی تک ازاد گھونڈ رہے ہیں مطلب وہ ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے لوگ اس کے بارے میں کیا ہے ہاں دی دیکھیں کیس کیوں دیکھتے ہوئے سوسائٹی کے اندر یہ ایک ایمپیکٹ دیا جاتا ہے کہ قانون جو ہے ان لوگوں کو سزا نہیں دیتا کچھ بھی کر لیں تو وہ چھوٹ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ چیزیں جو ہیں اگر کسی کے ساتھ خدا نو خاصتہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ان کو بیسک قوانین جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے کہ اس کو کیا رائٹ حاصل ہے اب اس طرح ہے کہ بہت سے لوگ اس کی رپورٹ ہی نہیں کرتے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ابھی میڈیا زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے ان کی جو ہے رسائی ہر جگہ تک پہنچ کی اس وجہ سے یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے لیکن بے شمارے سے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور وہ جو رپورٹ نہیں ہوتے یا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جنرل رائے ہوتی ہے کہ نہیں ہم اگر کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقع ہو گیا تو گھر والوں کا یہی ردعمل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اس بات کو دبا جائیں اس کو پھلائیں نہ کیونکہ آگے کو چل کے اس بچی کی شادی کرنی ہے یا اس بچے کی شادی کرنی ہے تو سوسائیٹی میں ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری عزت خراب ہو جائے گی ایک چیز یہ ہے جب کیس رپورٹ ہوں گے اور پراپر طریقے سے رپورٹ ہوں گے تو کبھی بھی مجرم جائے چھوڑتا نہیں جب کیس ہی آپ دیکھیں ایک بندے کے ساتھ ریپ ہوا ایک مہینہ ہو گیا اب ایک مہینے بعد اس کی رپورٹ ہو گی اب اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے میڈیکل ٹیسٹ میں تو کچھ نہیں آئے گا اور پھر اس کو سیگریگیڈ کرتے کرتے ہمیں چلے میڈیکل ٹیسٹ میں آ گیا کہ وہ فیمل کے ساتھ اگر وہ کبھاری ہے تو پتا چل جائے گا کس کے ساتھ ریپ ہو گیا لیکن کیا ہو گیا کہ اب ہمیں مجرم کو بھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے مجرم بھی تلاش کرنا ہے تو اس کے لئے ڈی ای نے ٹیسٹ جو ہے وہ ویدین ای ویک ہو جانا چاہیے تو ایک مہینے بعد رپورٹ ہو رہی ہے ڈی ای نے ٹیسٹ تو تب نہیں آئے گا تو ڈی ای نے ٹیسٹ نہیں آیا تو وہ مجرم جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی اگر آپ نے ایف آئی آئر میں اس کا نام دیا ہے تب اس کو پکڑا جائے گا پھر وہ جا کے پروسیجر کے تھو جا کے آگے چھوٹے گا لیکن کیا کہ وہ پکڑا ہی نہیں گیا آپ نے ایف آئی آئر میں اس کا اندراج نہیں کروایا اس بندے کا اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے تو پھر وہ کیاس رہی ہیں ہی ہم تک پہنچتی ہے کیونکہ پروپر پروسیجر نہیں ہمارے پاس پہنچتا تو ضروری ہے کہ ہم پروسیجر کو فالو کریں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ اسی ٹائم اپنی قریبی جو بھی تھانا وہاں پہ لگتا اس میں جا کے رپورٹ کروائیں اور اسی ٹائم وہ اس سیم ڈے پہ یا نیکس ڈے پہ وہ ان کو بھیج دیں گے میڈیکل کروانے کے لیے ہاؤسپٹل کے اندر اور پروپر جو ہے فورنسک ہوگی ان کی ڈی این ای ٹیسٹ کے رپورٹس کے بعد جو ہے وہ اس کے پر آ جائے گا کہ یہ اس بندی کے ساتھ یہ اس بندے نے جو بھی ہے کون اس کے اندر شامل تھا وہ ساری رپورٹس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں گو کہ اس کے لیے آپ کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جی اس کی پیچرز یا ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو لو اس کے بارے میں پرمیشن دیتا ہے یا لو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی پلکل سیکشن جو ہے ہمارے پاس جو پی پی سی میں نے بتایا ہے پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کے اندر سیکشن تھری سیونٹی سکس اے ہے اگر اس میں بتایا گیا اگر خدا نہ خواست ہے یعنی کسی کے ساتھ وکٹم ہوتے ہیں ریپ کیسز کے ان کی کسی بھی طریقے سے ان کے بارے میں انفرمیشن اور ان کی پیچرز بنام اس کا بتایا جانے کہ فلان فلان ایڈیا کی ایک فیمل تھی ان کا نام یہ تھا اس کی ولدیت یہ تھی اور اس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے میڈیا پر پروائیڈ کرنا بائی پیچرز یا کی رائٹنگ میں دینا وہ ایک جرم ہے اور اس کی تین سال سزائے اور ساتھ میں فائن بھی ہیں ہاں ان کیس اگر گورنمنٹ یعنی کوڑ کے آرڈرز کے بینا پر اگر اس کا نام یا اس کی ایڈنٹیٹی شو کی جاتی ہے کیس کی گو کہ موسٹلی یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا نام امیٹ کر کے یعنی نام نکال کے اس کی پرسنل ایڈنٹیفکیشن نکال کے وہ دے دیا جائے تو وہ ایک الادہ ایشو ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کوڑ کی پرمیشن ہو جی ٹھیک ہے اچھا تو مسنادیا آپ بتائیں گے کہ پاکستان میں ریپ کے متعلق کیا کیا پنشمنٹ ہے کیا کیا سزائیں ہیں پاکستان کے جو جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان پینل کورڈ ہے اسی کے اندر سیکشن 3 76 کے اندر ہی بقائدہ ان کو سیگریگیٹ کر کے انہی ان کی وہ بتا کے کلاسیفکیشن کی گئی ہے کہ اگر کسی فیمیل کے ساتھ ایک ریپ ہو جاتا ہے جنسی تشدد ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے لیے سزا کیا ہوگی جو بندہ کرتا ہے سارا وہ پرسیجر ہو گیا کورٹ میں بھی چلا گیا اس کی ایک اس نام سے آگیا کہ یہی وہ پرسن ہے اس کی ایڈنٹیفکیشن پریٹ بھی ہو گیا سارا وہ ڈین اے ٹیس بھی آگیا اور سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا وہ پرسیجر اور وہ ایک مجرم بن گیا تو جب وہ مجرم بن جائے گیا تو اس کے لیے جو کورٹ سزا جو اس کے قانون کے مطابق ہے ایک تو اس کو سزائے موت کی سزائے اور ساتھ میں عمر کے دونوں میں سے ایک دی جائے گی اور ان کیس اگر وہ وہ غیر فتری فیل ہے یعنی کسی مرد کے ساتھ یا جانور کے ساتھ ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں وہ ایڈ ہوتا جائے گا اور ساتھ میں جنسی تشدد کرتے وقت ان کو فیزیکلی یعنی ان کی جسم پہ کوئی چوٹ آ جائے فیس پہ چوٹ آ جائے یا باڈی کے کسی حصے پہ تو وہ جو قانون ہے اس چھوٹ کے مطابق وہ بھی اس میں ایڈ ہوتا جائے گا اور آگے اگر چلتے جائیں تو غیر فتری فیل میں بھی اسی طریقے سے کرتے تھے وہ سزائیں ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی جاتی ہیں لیکن کیا وہاں پہ جیسے death sentence تھا یعنی وہ سزائے موت سزائے موت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں سزائے موت یہاں عمر کے ایڈ پھر ساتھ میں فائن ایڈ ہو جاتا ہے اور اگر وہی ریپ جو ہے کسی مائنر بچی کے ساتھ یعنی چھوٹی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ یا کسی ڈسیبل کے ساتھ جو معذور ہے جو کہ ابھی پچھلے دنے کیس میں نے سنا تھا ٹی وی پہ بھی وہ بہت اپن ہو رہا تھا کہ ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا تو اس میں بھی قانون کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے دینی ہے سزائے موت وہی جو پہلے چل رہا ہے ساتھ میں آپ فائن کریں گے یا عمر قید ہو گی لیکن کیا ہوگا کہ ان سزاؤں کے ساتھ یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر بہت بھی اس کے خلاف جو ہے کسی بھی طرح کی ہمیں ڈاؤٹ فول ہو جاتا ہے کسی کوئی چیز ہو جاتی ہے یا پھر بھی قانون اس کو جو ہے کسی بھی جگہ پہ ریلیکسیشن دینے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کنفرمیشن ہوتی ہے یہ ڈیچ سنٹینس کی یا عمر قید کی تو وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کو کم سے کم جو ہے دس سال قید ہوگی اور زیادہ سے زیادہ جو ہوگی وہ پچیس سال قید ہوگی اور ابھی ایک میرے ہی سننے میں آیا تھا کہ ایک پولیس آفیسر ریسرچ کرنے گیا کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے چادر اور چاردواری کی جو ہے تقدس کو پامال کرتے ہوئے وہاں کی فیمیلز کے ساتھ جنسی تشدد کیا ریپ کیا تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں جو لاؤ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس صورت میں کہ ایک بندہ جو ہے اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں تو چاہے وہ پولیس ہو والا ہو یا ڈاکٹر ہو یا جیلر ہو اس کی صورت میں بھی آپ کے ان کو بھی کہتے ہیں یا فائن ان کے ساتھ لگے گئی جی تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ بائبل میں ریپ کے حوالے سے کوئی ورسز یا کوئی پیغام بائبل جو ہیں عجب ہم کہتے ہیں کہ بائبل ہمارے لیے ذابطہ حیات ہے یعنی بائبل کے اندر زندگی کے ہر ایک چیز سے پیدا ہونے سے موت تک اور حکومت کو چلانے کا جب بیان کیا گیا تو اسی طرح ریپ کے بارے میں بائبل کے جو سپیسیفیکیشن ہے وہ میں بتا دیتی استثناء کی کتاب بائیس باپ اس کی اٹھائیس اور انتیس آیت میں لکھا ہے اگر کسی آدمی کو کوئی کواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اسے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں تو وہ مر جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی پچاس مسکال دیا اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے یعنی بائبل جو ہے بہت سخت قانون دیتا ہے کہ بائبل پہلے تو کہہ رہا ہے کہ کمپنسیٹ کیا جائے کہ اس نے اس لڑکی کو کواری حالت میں پکڑ کر اس کے ساتھ زناکاری کی پھر اس کو کیا کیا کہ اس کے باپ کمپنسیشن کے طور پر ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دے دیا جائے پیسے دے دیا جائے یعنی اس وقت کے مطابق پچاس مست کال اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ اس کی شادی کی جائے اور وہ ساتھ میں کنڈیشن بھی رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس کو زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے تو یہ بائبل کا قانون تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے آگے اسی میں ہم آگے چلتے جائیں تو ساتھ میں لکھا اگر اس بچی کا باپ راضی نہ ہو کہ اس کے ساتھ شادی کی جائے تو پھر کیا ہے کہ وہ سنسار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس لڑکی کو بھی اور اس مرد کو بھی اور یہی اگر ہمارے ملکہ قانون دیکھ لیں تو جو شرعی لوہ ہے اس کے اوپر یہی آتا ہے کہ اگر بائبل کی اندر سے ہی ڈرائیو کی گیا اسلام لابی تو شریعت ایک ہونے کی وجہ سے وہ طریقہ کار بھی ایک ہے کہ اگر اس طرح کا گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کہ سنسار کی ہے ایز 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 ورکنگ فیمیل جی بلکل میں پروٹیکٹ اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں کیونکہ میرے میں اس معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ کانون کی بالا دستی ہے گو کہ کچھ جگہ پہ اس طرح کے واقعات آرہ ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری مجورٹی فیمیل کی ہے دنیا میں مختلف ملکوں میں چلے جائیں وہاں پہ بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم ان انسیڈنٹ کو دیکھ کے حوصلہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم لڑکیوں کو گھروں پہ بند کر لیں کوئی لڑکی جو باہر نہ جائے اس طرح کی جو فضاء ہے وہ ایک ہیلڈی معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی تو میں اپنی بات کرتی ہوں میں بلکل پروٹیکٹ فیل کرتی ہاں میرے قیل میں ایک فیمیل ہونے کے ناتے چاہے وہ ورکنگ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ گھر میں رہ رہی ہیں باہر جا رہ رہ ہیں تو آپ اتنی مضبوط ہو کہ اگر کوئی بھی مرد آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے غلط نہیں اسے تو ان کو منع کر سکے تو ایزے فیمیل میں تو یہ سمجھتی ہوں اور تعلیم دینے کی بہت برابر ہیں تو آپ ہمارے گرلز اور بوئیز دونوں کو نیو جنریشن کو کوئی ایڈوائز کریں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھیں اور اچھے سے اس مارشے میں کامیابی حاصل کریں میری جو ایڈوائز ہے دیکھنے والوں کے لیے اور آپ نے سپیشلی مینچن کیا جو ہماری گروئنگ ایج کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو میری یہی ایڈوائز ان کے لیے ہے کہ آپ ایک دوسری کو رسپیکٹ دیں بائبل اور ہمارا قانون جو ہے وہ ہمیں برابری کے حقوق دیتا ہے اور ساتھ میں ہمیں بہت ساری جو مختلف طریقے سے ہمیں آگے بڑھنے کی تلقین بھی کرتا ہے لیکن آگے بڑھنے کے موقعوں کو ڈھونٹے ہوئے ایک دوسرے کوئے عزت کو خراب نہ کیا جائے چاہے وہ ریب کی شکل میں ہوں چاہے وہ اس کے سماجی ریب جو جسے ورڈ بولا جاتا ہے کہ ان کے کردار کشی کر کے ہمیں ایک ہیلدی معاشرہ کرنا ہے اور ایز ایک کمیونٹی ہم لوگوں کا اپنا مصبت کردارہ دانا کرنا ہے نہ کہ ہم بائبل کی تعلیم کے منافع جا کر غلط حرکات اور سکنات میں ڈل کے اپنے بھی ایک اور اپنی فیملی کا نام خراب کرتے ہوئے ایک مسیح ہونے کے ناتے جو ہماری بیسک تعلیم ہے اس کو بھی نفع کریں تو بہتر ہے کہ اچھے معاشرے کی بنیاد کے لیے پوزیٹیو رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو Thank you Thank you Miss Nadia آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی ویورز آپ نے اس پروگرام